پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہیں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا اگر چاہتا تو اسے تھیرا ہوا ہی کر دیتا ہم نے آفتاب کو اس پر یعنی پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا اللہ تعالی اپنی پانچ نشانیاں بیان کر رہے ہیں اگلی پانچ آیا تو میں اللہ تعالی اپنی پانچ نشانیاں بیان کرے گا جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے ہر دلیل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کی جانی چاہیے ہاں نشانیاں یہ بتاتی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے جیسے اللہ تعالی نے معابودان باطل کا انکار کیا اور ایسے لوگوں کی مثالیں بیان کی ایسے لوگوں کو جانوروں سے بتر قرار دیا جو لوگ اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں اب اللہ تعالی اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ یہ جو نشانیاں ان کی نظروں کے سامنے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ان نشانیاں کو کیوں نہیں دیکھتے یہ لوگ اور کیا یہ نشانیاں تقاضہ نہیں کرتی کہ جو یہ کام کر رہا ہے صرف اور صرف اس کو رب مانا جائے اس کی عبادت کی جائے تو سب سے پہلی دلیل اللہ رب العالمین نے سائے کے دی اور فرمایا کہ وہ سائے جو انسان کو نظر آتا ہے دیکھیں سائے جب پڑھتا ہے انسان کا تو تھوڑا تھوڑا بڑھتا جاتا ہے سوڑا تھوڑا بڑھتا جاتا ہے پھر سائے ختم ہوتا ہے پھر شام کے وقت وہ جو ہے پھیلنے لگتا ہے سائے سائے پھیلنے لگتا ہے سمٹتا ہے پھر پھیلتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس سائے کو کس طرح بنایا انسان کے اگر اللہ تعالی چاہتا تو اس کو ساکن رکھ دیتا ایک ہی جگہ جمع ہوا رکھ دیتا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کو تھوڑا 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 کر کے اللہ تعالی بڑھاتا ہے سر کے اوپر سورج جب تلو ہوتا ہے تو اس کی جو تپیش ہوتی ہے اس کی جو حرارت ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے اور انسان کو جو ہے گرمی نہیں لگتی ہے بلکہ وہ تھوڑا تھوڑا اس کی تپیش بڑھتی جاتی ہے لہذا انسان کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر گرمی بڑھتی جاتی ہے اور ایسے ہی جب سورج ڈوبتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ فوراں انسان کو سردی لگ جاتی ہے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے انسان کو جو ہے وہ گرمی جو سورج کی آئی تھی وہ تھوڑی تھوڑی کر کے کم ہوتی ہے ورنہ انسان کی صحت پر اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا لہذا اللہ تعالی نے یہی بتایا کہ آپ دیکھو غور تو کرو کہ یہ جو شام کے وقت سائے کا بتدریج پھیلنا اور صبح کے وقت بتدریج اس کا سیمنٹنا یہ اللہ کی نشانی ہے یہ بندوں کے مسالے ان کے فائدے کے لیے ہیں آپ دیکھیں کتنے فائدے ہیں سورج کی روشنی کے آپ خود سمجھیں ہاں کہ وہ جو ہے نباتات کی نشو نماء کے لیے ہر قسم کی پیڑ پودوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے لہذا اللہ رب العالمین نے اس نشانی کے ذریعے سے یہ بتایا کہ دھوپ اور سایہ یہ دونوں ہیں اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں اور ان دونوں سے ہر چیز کی زندگی کا گہرہ تعلق ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ یہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر کے کم سے کم اپنی لیے نصیحت اپنے لیے عبرت حاصل کریں آگے بھی اللہ تعالی نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر ہم لوگ اگلے اپیسوڈ میں کریں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں اللہ تعالی کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں اور اللہ رب العالمین کے حاکم ہونے کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں تو عقیدے میں آج ہم دیکھیں گے کہ مختارے کل بھی اللہ رب العالمین ہی ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں بعض بیداتیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو تصرف کا حق دے رکھا ہے تصرف کا یعنی اُلٹ پھیر کا جس کے اولاد نہیں اس کو اولاد دینے کا جس کو روزی نہیں اس کو روزی دینے کا یا کائنات میں کسی بھی طرح کے اُلٹ پھیر کا اگر اللہ تعالی نے کسی کو اختیار دے رکھا ہے بعض بیداتیوں کا ہمارے عقیدہ ہے لیکن یاد رکھیں کہ کائنات کا مختارے کل صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اللہ تعالی نے کسی کو بھی اختیار نہیں دیا ہے کائنات میں تبدیلی کا اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کسی کو چاہتا ہے موت دیتا ہے کسی اور کو اللہ کے علاوہ مختار سمجھنا یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے ان مشریکین کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ ہمارے شنیک چنیں اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک اور مشریکوں کے شرک سے بلند و بالا ہے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی چن لے یا اپنی مرضی سے جس کو چاہے نبی کا درجہ دے دے جس کو چاہے اس کو ولی کا درجہ دے دے جس کو چاہے اس کو کوئی بہت بڑا مقام دے دے یہ انسان کو اختیار نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنا نبی بناتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو چونتا ہے لہذا کل کائنات میں تصرف کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی مختار کل سمجھنا یہ شرک اکبر ہے اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لوگ تصرف کا حق رکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں تو یہ شرک ہے شرک اکبر ہے انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ بات سمجھیں اور اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات میں اُلٹ پھیر کرنے والا ہے اس کے علاوہ کسی کوئی اختیار اللہ رب العالمین نہیں دے رکھا ہے جو لوگ وفات پا چکے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے حساب و کتاب لینے والا ہے دنیا میں ابھی ان کا کوئی اختیار نہیں اور دنیا میں وہ ابھی کچھ نہیں کر سکتے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ ان باتوں سے عبرت حاصل کریں گے اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو کتاب و سنت کے مطابق جو ہے ہمارے عقیدے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے برے عقائد سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھیں ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں